پہلی دفعہ ہراموش جائیں تو یقین ان چاہد آپ کے لیے کچھ اچھی یاداشت آپ واپس نہ لے کے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو آپ ہنزا اور اس طرح کی جب ہو پہ جائیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ٹریکس کرتے رہتے ہیں وہاں پہ تو اس لیے اس ویڈیو کے جو انٹرکشن ہے بیسی کے لیے جو گائیڈنس ہے یہ میں سسی سے سٹارٹ کر رہا ہوں اور عظیم کروں کہ سسی تک تو آپ اور یہ سسی تک کی بجٹنگ آپ نے خود کرنی ہے تو سسی سے آن وڈ کیا اخراجات آ سکتے ہیں اور کون سے گائیڈ ہیں ہم کے ٹیلی فون نمبرز کیا ہیں یہ ساری تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے ہم پانچ اخراط کا بنا رہے ہیں اگر آپ پانچ سے زیادہ ہیں تو بجٹ انہیں اس کو کارڈنگلی اضافہ کر لیں اگر کم ہے تو اس کو کم کر لیں کچھ ویریبل کاسٹ ہیں کچھ فکسٹ کاسٹ ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا آئی دیا ہو جائے گا تو پانچ اخراط کو اگر آپ مضیم کریں یعنی جیپ میں ایک پانچ اخراط بیٹر میں نے اس لیے اس کو پانچ کہہ دیا پانچ اخراط اگر آپ ہراموش جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو جیپ سسی سے آپ کو داسو تک پہنچاتی ہیں داسو تھوڑا سا آگے سلپی کیمپنگ سائٹ ہے اس تک تو اگر تو وہ وہاں تک پہنچا رہی ہیں تو آپ سے چھ ازار لیں گی اور اگر اس سے بھی آگے یعنی کا ٹریک بہتر ہے تو ہراموش کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس طرف کی جو رینج ہے وہاں پہ بہت زیادہ لینڈ سلائی رہی ہیں لاثر تک تو مقامی افراد رکھتے ہیں لیکن اتنا بڑا ٹریک مشکل ہو جاتا ہے اس کو مقامی افراد رکھنا اور آپ کو اتوار لے چار پانچ گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو سلپی تک چھوڑیں گے تو آپ سے سکس تھاؤزن پر چارج کریں گے دونے صورتوں میں آپ کو ایک چیزیں مشین رہے کہ یہ سکس ٹو سیون تھاؤزن جو ہے یہ ون بے نہیں ہے یہ ٹو بے ہیں یعنی آپ کو سکردو روڈ سے وہاں اور پھر جب آپ ٹریک کر کے واپس آ رہے ہوں گے تو پھر وہ آپ کو وہاں سے سکردو روڈ پہنچائیں گے تو یہ ٹوٹل سکس یا سیون تھاؤزن ہے پورٹل جو ہے یہ ایک اہم سوال ہے پورٹل جو ہیں وہ کتنا لیتے ہیں گرگرددستان میں جتنی بھی ٹریکس ہیں وہ سٹیجز میں تقسیم ہوتے ہیں دوائید ہوتے ہیں یہ جو ٹریک ہے ہرا ہرا موش یہ ایٹ سٹیجز کا ٹریک ہے اور پر سٹیج جو ہے یہاں کا پورٹل جو ہے وہ لیتا ہے تھاؤزن دیپینڈ کرتا ہے یہ پھر میں آپ سے اعرض کروں گا بہت ساری چیز ہیں وہ وہاں پہ آن سکوٹ آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں بہت سار چیزیں کام ہو سکتی ہیں میں آپ کو ایک رفت سا آئیڈیا دے رہا ہوں کہ وان تھاؤزن جو ہے وہ چارج کرتا ہے پورٹل اگر وہ پورٹل ایک سٹیج کا وان تھاؤزن کرتا ہے تو ایک تھاؤزن روپیز جو ہے وہ پر پورٹل آپ سے چارج کرے گا اور یہ فائی فور ڈیز میں ایکشلی بنا رہا ہوں آپ کو یہ پورا یوٹیوور ہے تو اگر وہ ایٹ تھاؤزن چارج کرتا ہے اور آپ پانچ پورٹل پھر ہم ایکشلی سارا کوٹل وال میں کر لیں گے ایک پورٹل جو ہے وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کیجی بزن اٹھاتا ہے لیکن آپ کا بزن اس سے زیادہ ہے تو آپ کو اس سے زیادہ پورٹل کرنے پڑیں گے کوشش کرنے کسی میں مینج کریں گائیڈ جو ہے وہ آپ سے آٹھ سے بارہ زار یعنی آٹھ سے آزار دس زار بارہ زار یہ ایماؤنٹ ہے جو کہ وہ چار دن کی چارج کرے گا لیکن اس کی زمہ ہوگا کہ یہ سارے وہ اس کا پورے پورٹلز کا لوک آفٹر ایک ایک چیز جو ہے ان کو پی کرنا یہ سارے چیز ہیں اگر آپ ایک بندے کی زمداری لگا دیں گے تو اس ٹوئر آپ کیلئے آسان ہو جائے گا اگر آپ سب کچھ خود مینج کریں گے تو چار دنوں میں آپ خپ جائیں گے اور پتر نہیں آپ پہار دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے کیمپس جو ہیں وہ فائیو ہنڈرڈ پارنائیٹین کیمپس وہ پروائیڈ کریں گے تو وہ فائیو ہنڈرڈ چارج کریں گے پر پرسن تو تھری نائٹس آپ کو آ جائیں گی تو ففٹین ہنڈرڈ پر پرسن اور ففٹین ملٹیپلائی فائی بھی دیکھ لیتے ہیں فور جو ہے یہ تو بہت ہی سبجیکٹیو چیز ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو دالے اور چکن اور چاوال خریف کے دے رہے ہیں یا وہ خود کر رہا ہے جو ہے کہ بہت ہی سبجیکٹیو چیز ہے میں ایسی جنریک ساکتے ہیں دال دوں گا لیکن یہ آپ خودتے ہیں تو یہ ٹوٹل جو ہے ٹوٹل 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 جو جیپس کا ہے یہ سیون تھاؤزنڈ ہو جاتا ہے پورٹرز جو ہیں یہ ایتھاؤزنڈ بلٹیلے پائی فورٹی تھاؤزنڈ آپ کی ہو جائیں گے اگر آپ ایک پرسن ایک پورٹر اور گائیڈ جو ہے وہ آپ سے میں اس کو ٹین تھاؤزنڈ کر جاتا ہوں ایک دار ملٹی پلائی ٹوٹر یہ سیون تھاؤزن ڈ حائی�� فورٹ جو ہے یہ میں اس پر قتل ایک جنرل فگر ففٹین تھاؤزنڈ کی لگا دیتا ہوں تو یہ ٹوٹل جو ہے یہ آ empreame آمت ڈ لت آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ اٹی کے اور اٹی کے اعجک فائِو سو اللہ سولہ ہزار پرپرسن آپ کارشائے سسی سے کتوانوں